اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے بلڈ گروپ اور نیگٹیف کے بارے میں اس کی میں آپ کو خصوصیت بھی بتاؤں گا یہ بلڈ گروپ کیا ہے اور کن کن لوگوں کو دے سکتا ہے اس کو ایک عزازی نام حاصل ہے وہ کیا ہے تو اس کی میں ساری تفصیل بتاؤں گا یہ بہت اہم بلڈ گروپ ہے باقی بلڈ گروپ کو نسبت اس میں بہت زیادہ خصوصیت ہے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو خصوصیت ہیں اس بلڈ گروپ کے اندر کہ یہ یونیورسل ڈونر ہے یونیورسل ڈونر سے مراد بلڈ گروپ او نیگٹیف کسی کو بھی بلڈ دے سکتا ہے یعنی کہ ہر بندہ او ہر گروپ کو او نیگٹیف بلڈ لگ سکتا ہے او نیگٹیف کو بھی 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 دوسرے یہ ہے کہ یہ بلڈ گروپ بہت ہی اہم ہے یہ نیگٹیو گروپ ہے اس کو کرنے کا طریقہ کار بھی تمام بلڈ گروپ کی طرح ہے پر اس کو ہمیں تھوڑا سی احتیاط کے ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ نیگٹیو بلڈ گروپ بہت کم ہوتے ہیں خاص طور پر اور نیگٹیو اور یہ ہے کہ اگر ہم بلڈ گروپ میں بد احتیاطی کرتے ہیں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو میں پھر کہوں گا کہ کسی کی جان چلی جائے ہمیں اس میں بہت احتیاط توجہ اور فکر سے کرنا چاہیے کیونکہ لیبورٹری کا جو دارمدار ہے وہ سارا بلڈ گروپ پہ ہے اور بلڈ گروپ آپ کرتے وقت کوئی اور کام نہ کریں صرف اسی پر توجہ دیں اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس جو کیمیکل ہیں جو آپ انسٹرومیٹ کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ پہلے استعمال کی ہوئی نہ ہو کیمیکل آپ کا ایکسپیر نہ ہو کیمیکل کی ڈیٹ کا آپ کو پتہ ہو ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں سیمپل کی سیمپل آپ بلڈ گروپ کا سی بی سی وائل میں بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کے سورجی کے اندر بھی لے سکتے ہیں آپ فنگر سے ڈریکٹ پری کر کے بھی تین ڈراب یہاں پہ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمیں چاہیے بلڈ گروپ کیٹ کیٹ کی یہ خاصیت ہو کہ یہ فریج کے اندر رکھی ہوئی ہو اس کا ٹمپریچر مینٹین ہو اور اس کی ایکسپیری ڈیٹ ختم نہ ہوئی ہوئی ہو ایکسپیر ہونے سے پہلے آپ اس کو استعمال کریں اس کے بعد ہمیں چاہیے سلائیڈ یہ سلائیڈ پڑی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹوٹھ پک ٹوٹھ پک بھی پڑی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے پرمنٹ مارکر یہ پوائنٹر ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے ڈراپر اگر آپ ڈراپر سرنج میں ہو اگر آپ ڈراپر استعمال کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے نہ استعمال کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے کوئی اس میں کسی قسم کی پبندی نہیں ہے سی بی سی وائل کے لیے آپ اس کو لازمی استعمال کریں اب میں اس کو منشن کر دیتا ہوں اے سلائیڈ پہ بی اور ڈی ٹھیک ہو گیا اب اسی طریقے سے میں تین تین ڈراپ اس میں ڈالوں گا اس طریقے سے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہ خاص کہہ رکھیں کہ یہ ڈراپ اتنا بڑا بھی نہ ہو اور اتنا چھوٹا بھی نہ ہو اچھی سے تیس میکرو کا ہو اب ہم آ جاتے ہیں بلڈ گروپ کٹ کی طرف ہم اس میں ڈالیں گے انٹی سیرہ اے اب لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا انٹی سیرہ اے ٹھیک ہے انٹی سیرہ اے ہم ون ڈراپ ڈال لیں گے اور ڈراپ آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا ہو جتنا بلڈ ہے اس سے زیادہ بھی نہ ہو اس سے چھوٹا بھی نہ ہو میکسیمم آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ بار بار کام کریں گے اور یہ کام کرتے وقت آپ کو کسی اور سائٹ بے توجہ نہیں دینی چاہیے موبائل فون یا کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے اسی کی طرف توجہ دیں یہ انٹی سیرہ ڈی ہو گیا بھی ہم نے ڈال لیا اب ہم اس کو مکس کریں گے ٹھوٹ پک کے ذریعے ٹھوٹ پک فریش ہو پہلے استعمال کی ہوئی نہ ہو ٹھیک ہے ایک ٹھوٹ پک کو ایک ہی مرتبہ استعمال کریں اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیں سلائیڈ بھی ہماری جو سلائیڈ ہے وہ نہیں ہو پرانی نہ ہو اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کا طریقہ کار یہ دیکھ لیں آپ اچھے طریقے سے اس کی مومنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے گھمائیں کہ یہ دہرہ پورا گھمیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے مکس ہو ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں اگلیوٹنیشن کہاں کہاں پہ بنی ہے اے میں ہم دیکھیں اگلیوٹنیشن نہیں بنی بی میں اگلیوٹنیشن نہیں بنی او میں ڈی میں اگلیوٹنیشن نہیں بنی دوبارہ چیک کر لیں بی میں اے میں تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی میں بھی اگلیوٹنیشن نہیں بنی تو یہ بلڈ گروپ جو ہے نا او نیگٹیو ہوا اور نیگٹیو گروپ جو بھی ہو اس کو دو مرتبہ کنفرم کرنا چاہیے اب یہ جو ہمارا بلڈ گروپ ہے یہ ہے نیگٹیو اس کا لکھنے کا طریقہ کاری بتا دوں اور لکھیں آپ نیگٹیو لگائیں اور وی ای لکھ دیں ٹھیک ہے آرہا آپ کو نظر اس طریقے سے اور اس کو خاص طور پر خیال یہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ یہ ٹیسٹ بہت کم آتا ہے اس کو میں پھر کہوں گا تھوڑا سی توجہ سے کرنا چاہیے غور سے کرنا چاہیے انشاءاللہ میں مزید تمام بلڈ گروپ کے بارے میں نے ویڈیو بنا دی ہے اور میں تمام ریبارٹری کی تیسٹوں کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز کو واضح اور آسان طریقہ کار کے مطابق آپ کو بتاؤں تاں کہ جن میرے بھائیوں کو پریشانی ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی وہ بہت آسانی سے سمجھ آ دے شکریہ شکریہ